ایک ایسی ہی تصویر پر آدھارت ہے یہ جمہو کشمیر کے باندی پورا میں رہنے والے اوزیر کی تصویر ہے اس کی آنکھوں سے آسوں کا سیلاب لگتار نکل رہا ہے اس بچے کی آنکھیں اپنے اس جگری دوست کو ڈھون رہی ہیں جس کی ہتیا ہو چکی ہے اوزیر کے دوست کا نام تھا آتف میر جس کی عمر صرف بارہ سال تھی شکروار کو دو پاکستانی آتنکوادیوں نے بارہ سال کے آتف کی نرمم ہتیا کر دی تھی اپنے دوست کی موت سے اوزیر پوری طرح ٹوٹ چکا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آتف کی موت نے اس کے دل کو گہری چوٹ پہنچائی ہے آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ اکثر کشمیر گھاٹی سے آنے والی انہی تصویروں کا پرچار اور پسار ہوتا ہے جن میں کسی آتنکوادی کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے ہمارے دیش کے بدھی جیوی، نیتا اور ڈیزائنر پترکار سیکڑوں کی بھیڑ والی انہی تصویروں کو اپنا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں شاید اسی لیے بارہ سال کے آتف کے جنازے میں نکلی بھیڑ کی تصویریں آپ تک اس بار پہنچ نہیں پائیں آج ہم آپ سبھی کو آتف کے دوست کی باتیں سنانا چاہتے ہیں جسے ابھی بھی یہ یقین نہیں ہو رہا کہ اس کا یہ چھوٹا سا دوست اب اس دنیا میں نہیں رہا عام طور پر ہمارے دیش کے ڈیزائنر پترکار پتھر بازوں کے انٹرویو تو بڑے چاو سے لیتے لیکن کوئی بھی کشمیر کے بھوشی کے دل کو ٹٹول کر دیکھتا نہیں زی میڈیا کے سماد آتا خالد حسین اس بچے سے باتچیت کرنے کے لیے اس تھان پر پہنچے جہاں شکروار کو دو پاکستانی آتنکوادیوں نے بارہ سال کے آتف کی حتیہ کر دی تھی اور تب سے لیکن اب تک یہ بچہ یہی سوچ رہا ہے کہ اس کا دوست کہاں چلا گیا ویسا ہی دکھے دل میں مجھ کو بہت دکھے وہ چھوٹا سا بچہ تھا میں بھی چھوٹا سا بچہ ہوں بہت میرے دل میں دکھے اس کا دل میں دکھے میرا تو جب وہ آپ نے سنا وہ مر گیا تو تب کیا آپ نے سوچا کیا کیا آپ نے مجھے آنسوں آئی پھر میں رونے لگا میں نے بولا میرے ساتھ کون کھیلے گا پھر میں بہت کنفیوز ہوا میک بول رہا تھا پھر رویا میں نے بہت رویا تو وہ آپ کا اچھا دوست تھا کیا کیا کرتے تھے آپ اکٹے آپ کیا کیسے کتنے سالوں سے آپ اکٹے تھے کیا کیا کرتے تھے ہم تین سال میں اکٹے تھے ہم پھر یہ تھا جانے اور ہیس کنٹر میں جاتے تھے بہت دکھ ہوا جب وہ شہید ہوا تو کیا کیا کھیلتے تھے آپ کیا کیا کھیل کھیلتے تھے ہم بیڈ وال کھیلتے تھے کبڈی کھیلتے تھے فوٹبال کھیلتے تھے میری فوٹو کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ میری فوٹو نہیں اس کی میری پاس ہے کوئی فوٹو نہیں میری پاس ہے کیا بولنا چاہے گیا آپ یہ زیادہ چھوٹا حسن چھوٹا ح 1890 وہ مر گیا ایسے مر گیا ہے انکاؤنٹر میں اس کو بند رکھا گیا کیسے آپ بولنا چاہیے میں کیا بولو میرہ دل میں دکھارید میں اس کا کیا کرو مجھے بہت دکھارید میں چاہتا تھا یہ بچ گیا پہلے بولا اس کا قزن ہوا بشارت پھر پتا چلا یہ ہوا آتف پھر مجھ کو دکھ لگا مجھے لگا یہ جوٹے سب سب ایسے پھر بولے دو مجاہدین کڑے اور یہ ایک لڑکا بھی تھا پھر مجھے دکھ لگا پھر میں رونے لگا مجھے وہاں دکھ ہوا بہت بہت دکھ ہوا میں چاہنا چاہتا تھا میں اس کا چہرہ دیکھوں مار دیکھ نہیں پھا ویڈم بنا اس بات کی بھی ہے کہ آتف کی حتیہ ہوئے چار دن بھی چکے ہیں لیکن ابھی تک کسی نے بھی نہ تو اس بچے کے لیے کینڈل مارچ نکالا نہ ہی کسی نے کوئی ورود پردرشن کیا نہ ہی کسی نے سوشل میڈیا پر اپنی پروفائل پکچر بدلی کسی نے بارہ سال کے بچے کی ماں اور اس کے دادا کے آنسو نہیں پہنچے شاید اس لیے کیونکہ اس کشمیری پریوار کے آنسو اور اس بچے کے دوست کی پیڑا ایسے لوگوں کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے